بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیل مرشد نظر آلیں گے اب تک کی علاقائی خبروں پر بلڑن کا آغاز کریں گے اور سب سے کہلے خبر شامل کریں گے کرونا وائرس آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں کرونا وائرس کے مسلک ایسو پیس کی قلاف ورزی پر ازلہ انتظام یا متحرک ایک سو سے زائد دکانیں اسیل کر دیں دو سو پنتالک افراد کے قلاف مقدمات بھی درج کر دیئے گا مزید احواز بتا رہے ہیں پاک پتن سے محمود احمد رزا اپیر اسی پورٹ میں کرونا وائرس کے ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے پر زلہ کی ایک سو سے زائد دکانیں سیل کر دی گئیں ڈپٹی کمیشنر رانہ شکیل اسلم کا کہنا تھا مارکٹس کو جو ہے جی وہ شام کو چھے بجے پروپرلی کلوز کروایا جا رہا ہے دوسری طرف پولیس نے بھی ماسک نہ پہننے سمیت دگر ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والے دو سو پنتالیس افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ڈی پیو ملک جمیل زفر کہتے ہیں کہ انتظامیہ کے مطابق تمام تر پمدیوں کا مقصد کرونا کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤں کو روکنا اور شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود رتی دی پیو ملک جمیل زفر کہتے ہیں کہ